بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبائی کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق نمبر 120 ہے جس میں ہم شاعر سعد بن ناشب کو پڑھیں گے ان کا تعارف یہاں مذکور نہیں لہذا اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں وقال سعد بن ناشب تفندنی فیما ترى من شراستی وشدت نفسی ام سعد وما تدری فقلت لها ان الكریم وانحلا لیلفا علا حال امر من الصبر اس کا ترجمہ بکر دیتے ہیں تفندنی تجھلنی تجھلنی یہ فعل اور مفعول ہے اس کا فعل ہے ام سعد ام سعد مجھے ملامت کرتی ہے یا مجھے برا بلا کہتی ہے تجھلنی یہاں لکھا ہے گویا کہ تجھلنی یہاں لکھا ہے تفندنی فیما ترى وہ مجھے ملامت کرتی ہے فیما ترى جو وہ دیکھتی ہے من شراستی اے من سوء الخلقی یعنی میری بدخلقی کو دیکھ کر وشدت نفسی اور میری سخت مزاجی کو دیکھ کر مجھے ملامت کرتی ہے وما تدری الحقیقہ اور وہ حقیقت حال سے نواقف ہے حقیقت کو نہیں جانتی تو وہ مجھے برا بلا کہتی ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے بظاہر لیکن میں ایسا نہیں ہوں حقیقت سے وہ ناشنا ہے فَقُلْتُ لَهَا تو میں نے اس سے کہا اِنَّ الْكَرِيمَ وَإِنْ حَلَا میں نے ان سے کہا کہ شریف آدمی اگرچہ خوش اخلاق میٹا ہوتا ہے حَلَا يَحْلُو الْحَلُوَا ٹھیک ہے یعنی میٹھی چیز وَإِنْ حَلَا اَيْوَإِنْ أَصْبَحَ حُلُوًا اگر وہ مٹھا بھی ہو جائے لَيُلْفَعَ لَا حَالٍ أَمَرِّ مِنَ الصَّبْرِ تاہم وہ ایسے حال میں بھی پایا جا سکتا ہے جبکہ وہ ایلوے سے بھی زیادہ تلخ ہو ایلوہ تلخ یعنی ایسا یہ پودا ہوتا ہے یا ایسا پھل ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے کڑواہٹ میں اپنی مثال آپ ہے تو اس سے بھی زیادہ انسان ہو سکتا ہے کبھی مٹا تو کبھی بہت زیادہ ترش رو اور سخت مزاج مزید کہتے ہیں وَفِلْ لِنِ ضَعْفٌ اور نرمی میں کمزوری ہے گویا کہ یہ نرمی کرنا کمزوری کی علامت ہے وَالشَّرَاسَتِ حَيْبَتٌ اور بدخلقی میں یا سخت مزاجی میں حیبت ہے وَمَنْ لَمْ يُحَبُ اور جس سے کوئی نہیں درے يُحْمَلْ عَلَى مَرْكَ بِنْ وَعْرِ کہتے ہیں اور نرم مزاجی میں ضعف ہے اور بدخلقی میں رعب ہے اور جس کا رعب نہیں ہوتا وہ سخت سواری پر سواری علام مرکبن يُحْمَلُ یُرْفَعُ بھٹایا جاتا ہے علام مرکبن ایسی سواری پر وعری جو کہ بہت صعب ہے بہت مشکل ہے یعنی نرم آدمی سے لوگ پھر کام لیتے ہیں اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے وَمَا بِعْلَى مَنْ لَانَ مِنْ فَضَاغَتٍ اب کہہ رہے ہیں اگرچہ میں نرم مزاج ہوں لیکن مجھ میں نرمی ایسی ہے اس لیے میں بدخو نہیں ہوں لیکن میں بدخو اور انکار کرنے والا ہوں جب مجھ پر زبردستی کی جائے کہتے ہیں وَمَا بِعْلَى مَنْ لَانَ لِيْا جو میرے لیے نرم مزاج ہے میں بھی اس کے لیے نرم مزاج ہوں مِنْ فَوَضَتٍ اَيْ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِي مِنْ لَسْتُ فَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِي میں نہیں ہوں سخت مزاج اور سخت دل والا جو میرے لیے نرم ہے میں ان کے لیے نرم ہوں وَلَاكِنَّنِي فَضٌ لَكِنْ میں سخت ہوں غلیظ ہوں ان کے لیے عبی انکار کرنے والا على القصری جو مجھے کسی استرار کا شکار بنائے یا مجھے مجھ پر سختی کرے اُقِيمُ سَغَا ذَلْمَيْلِ میں برابر کرتا ہوں یا میں درست کر دیتا ہوں سَغَا اَيْعِوَج ٹیڑا پن کسی کا ذِلْمَيْلِ جس میں ٹیڑا پن ہو جس میں اعویجاج ہو تو کہتے ہیں کہ میں ٹھیڑے آدمی کی کجی سیدھی کرتا ہوں حَتَّى اَرُدَّهُ یہاں تک کہ میں اسے لوٹا دیتا ہوں وَأَخْتُمَهُ اور اس کی ناک میں میں نکیل ڈال دیتا ہوں حَتَّى يَعُودَي لَلْقَدْرِ یا قِدْرِ حَتَّى کہ وہ لوٹے اپنے اصل کی طرف یہاں تک کہ وہ اپنے مرتبے کی طرف لوٹے جو اس کا مرتبہ اور رتبہ ہے فَإِن تَعْذُلِينِ تَعْذُلِي بِمَرَزَّ چنانچہ اے میری فلا یا فلا عورت یا قبیلہ چنانچہ ان تمام باتوں کے باوجود تو میری بدخلقی پر مجھ کو اگر ملامت کرے گی فَإِن تَعْذُلِينِ اگر آپ مجھے ملامت کرتی ہو ان تمام باتوں کے باوجود تَعْذُلِي بِمَرَزَّاً تو تو ایک شریف آدمی کو ملامت کرے گی مُرَزَّ ان کا ترجمہ ہے شریف اور فیاض فیاض آدمی قَرِيمَ نَثَلْ اِعْسَارِ مُشْتَرَقُ الْيُسْرِ اس حالت میں اس آدمی کو کہ جو تنگ دستی کی خبر اچھی ہے اس کے پاس اور اس کی تونگری سب میں مشترک ہے یعنی جب وہ مشکل حالت میں ہو تو وہ لوگوں کی طرح رہتا ہے اور جب وہ یسار یعنی اس کے ہاتھ کھلے ہوں کشادہ ہوں خرش کر سکتا ہو تو وہ خرش بھی کر سب کو شریک رکھتا ہے اور ایک صفت یہ ہے اس آدمی میں کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے عظم کو پیش نظر رکھتا ہے اَلْقَا تَرَحَا وَضَعَا وَضَحَا وَضَعَا کرتا ہے رکھتا ہے عظمہ اپنے عظم کو بین عینی اپنے آنکھوں کے سامنے بین یہاں پر مانا ہوگا اماما اماما عینی عظمہ وَصَمَّمَا وَرُو جو عظم مصمم کرتا ہے تصمیم السوریجی وہ کس کی طرح ہوتا ہے وہ سوریجی تلوار کی طرح ہوتا ہے ذل اثری جو اپنا اثر کر دکھاتا ہے سوریجی تلوار سوریج کی طرف منصوب ہے کہ جو آدمی بہت اچھی تلواریں بناتا تھا اور وہ جس پر لگے اسے کار دیتا تھا مزید آگے بڑھتے ہیں وَقَالَ اَيْضًا اور اس نے یہ بھی کہا لَا تُوْعِدَنَّا يَا بِلَالُ فَإِنَّنَا وَإِنْ نَحْنُ لَمْ نَشْخُقَ عَصَدَّيْنِي او عصد دین احرار وَإِنَّ لَنَا إِمَّا خَشِيْنَا كَمَذْهَبًا إِلَى حیثُ لَا نَخْشَاكَ وَالدَّهْرُ أَطْوَارُ فَلَا تَحْمِلَنَّا بَعْدَ سَمْعٍ وَطَاعَةٍ عَلَى غَایَةٍ فِيهَا الشِّقَاقُ اوِلْعَارُ فَإِنَّا إِذَا مَا الْحَرْبُ أَلْقَتْ قِنَاعَهَا بِهَا حِينَ يَجْفُوهَا بَنُوهَا لَأَبْرَارُ وَلَسْنَا بِمُحْتَلِّينَ دَارَ حَظِيمَةٍ مَخَافَةَ مَوْتٍ اِن بِنَا نَبَتَ الدَّارُ یہاں پر کہتے ہیں کہ اے بلال بلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہ دمکیاں نہ دو ہم کہتے ہیں نا وعد اور وعید وعد وہ وعدے ہیں اور وعید دمکانا درانا لا توعدن اوعد یوعدو کہ اے بلال ہمیں دمکی ہرگز نہ دیں فَإِنَّنَا کیوں کہ ہم احرار آزاد لوگ ہیں وَإِنَّنَا أَحْرَارُ مزید درمیان میں جو جملہ ہے اس کا ترجمہ ہے وَإِنَّنَحْنُ لَمْنَشْقُقَ عَصَدِّينِ یعنی اس وقت تک ہمیں آزاد چھوڑ دو کہ جب تک ہم نے اطاعت کی لاتھی کو پاڑا نہیں ہے یعنی اگر ہم آپ کی باغاوت نہیں کرتے تو ہم پر کیوں ظلم کرتے ہو یا دھمکیاں دیتے ہو نَشْقُقْ شَقَّ يَشُقُقُ پَارْنَا شَقَقْتُ قَمِيْسَهُ میں نے اس کے قمیس کو پاڑا عَصَدَّيْنِ عَصَاءَ الدِّين دین یعنی عصا یہاں سے اطاعت کنایتاً عن الاطاعت یعنی جب تک ہم نے اطاعت نہیں چھوڑی کیوں دھمکیا دے رہے ہو کیوں ہمیں دھرہ دھمکا رہے ہو وَإِنَّ لَنَا اور ہمارے لئے بے شک امہ خشینہ کا اگر ہم آپ سے ڈر جائیں مذہباً راستہ ہے یعنی اگر آپ ہمیں ڈرائے دھمکائیں گے تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے ایسی جگہ جہاں آپ کے ڈر سے کوئی نہیں ڈرتا اور اسی طرح آپ کی حکمرانی اور تسلط بھی ہمارے اوپر اِلَا حیثُ اس مکان کی طرف اس جگہ کی طرف ہم چلے جائیں گے ہمارا مذہب یعنی ذہبا یذہبو ذہبنا الابعید ہم بہت دور چلے گئے سندھبو الالقریا ہم گاؤں جائیں گے تو یہ مذہبن سے مراد وہ والا مذہب ہے یعنی مسلکن اِلَا حیثُ لَا نَخْشَاکَ جہاں ہم آپ سے نہیں ڈریں گے وَدَّهْرُ اَطْوَارُ کیونکہ زمانے میں بہت سارے حالات آتے رہتے ہیں لَا نَخْشَاکَ خَشِيَا يَخْشَ خَشِيَا الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ آدمی آدمی سے ڈرہا گبرایا خَشِيَا یہ ہے فَلَا تَحْمِلَنَّ تو خبردار اطاعت اور فرمبرداری کے قبول کرنے کے بعد تو ہمیں اس حد تک مجبور نہ کر فَلَا تَحْمِلَنَّ بعد سمع وطاعت جب ہم آپ کی سنتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر ہمیں کس چیز پر علا غایت فِيهَا شِقَاقُ اَوِلْغَارُ تو ہمیں فرمبرداری کرنے کے بعد مجبور نہ کر جس میں بغاوت اور عار ہو ہو سکتا ہے آپ ہمیں مجبور کریں ہم بغاوت پر اترائیں آپ سے دشمنی مول لیں لہٰذا آپ ہمیں مجبور بلکل بھی نہ کریں فَإِنَّا اِذَا مَلْحَرْبُ الْقَتْ قِنَعَهَا کیونکہ کیونکہ جس وقت جنگ اپنی اوڑنی اتار دے یعنی کھلم کھلا جنگ شروع ہو جائے تو پھر آپ ہماری حالت کو دیکھیں الْقَتْ الْقَتْ اشْتَدَّتْ کَشَفَتْ کھولنَا قِنَاعَا قِنَاع کہتے ہیں قِنَاع یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں برقہ یا حجاب اگر جنگ اپنا حجاب اور اپنی اوڑنی ہٹا دے گا تو پھر تو بس پھر تو پھر نقصان ہوگا خانہ جنگی ہوگی مسائل ہوں گے بِهَا حِنَ يَجْفُوهَا بَنُوهَا لَأَبْرَارُ مزید کہتے ہیں کہ جنگ سے اعراض کریں تو ہم فرما بردار ہوں گے اور لڑتے رہیں گے آپ کا ساتھ نہیں چوڑیں گے لہٰذا ابھی ہمیں آپ مجبور نہ کریں کیونکہ ہم جنگ کے وقت میں آپ کے کام آئیں گے بہت زیادہ مزید ہے وَلَسْنَا بِمُحْتَلِينَ دَارَحَظِيمَتٍ اور موت کے خوف سے ظلم اور ذلت کے گھر میں ہم اترنے والے نہیں ہیں جبکہ ہمارا گر ہمیں موافق نہ ہے کہتے ہیں وَلَسْنَا بِمُحْتَلِينَ حَلَّا يَحِلُو اَيْنَزَلَا يَنزِلُو بِمَقَان کسی جگہ پر اترنا پڑاؤ ڈالنا تو کہتے ہیں ہم بالگل بھی پڑاؤ نہیں ڈالتے کسی اور جگہ پر دار حظیمت اس جگہ پر جہاں پر ظلم کیا گیا ہو مَخَافَتَ مَوْتِن موت کے خوف سے اِن بِنَا نَبَتَ الدَّارُ کہتے ہیں کہ جب ہمارا گر ہمیں موافق نہ آئے تب بھی ہم اپنا وہ کسی اور کے جگہ پر قبضہ نہیں کرتے امید ہے کہ یہ سبق آپ حضرات کے لئے آسان ہوگا